اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ امت شراز آجیز اور آپ دیکھ رہی ہیں آجیز پروفیشل میلس ناظرین میں نے سوچا کہ آپ کے خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی ہم نے آپ پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے اور اس قرآن مجید فرقان حمید کے بیجنے کے سبب ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں تو ناظرین میں یہ قصہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ دوڑوں باپ بیٹے اللہ تعالی کے نبی تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے دس بیٹے کے ایک بی بی سے تھے دو بیٹے حضرت یوسیف اور ان کے جو بائی تھے ماں کی طرف سے حقیقی دیر بنیان یہ دوسری ماں سے تھے تو حضرت یعبو پایس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارن بیٹے حقیقی بیٹے تھے باپ کی طرف سے جو ماں تھی ان کی الگ الگ تھی تو حضرت یعبو یوسیف علیہ وسلم سب سے چھوٹے بیٹے تھے یہ رات کو سوتے ہیں تو ان کو خواب آتا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں چاند اور سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ صور جب بیدار ہوتی ہے تو اپنے باپ حضرت یعبو علیہ وسلم کو اس خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں تو حضرت یعبو علیہ وسلم اس خواب کو سن کر فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ اچھا خواب ہے تو حضرت یوسیف علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے چاند اور سورج ستارے یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے چاہئے یہ مجھے سجدہ کرنے ہیں یہ کیسا خواب ہے تو حضرت یعبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا یہ اچھا خواب ہے لہذا تو اس بات کو اپنے بھائیوں کے سامنے ڈسکس نہ کرنا اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا ورنہ وہ حسد میں موترا ہو کر آپ کے سامنے کے حولیت آپ کے ساتھ کے حولیت سازے اختیار کر کے آپ کو ہلا کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے خلاف کوئی فریب کی چال چلیں گے لہذا اس خواب کا تذکرہ ان سے نہ کرنا تو یہ حضرت یعبوب علیہ السلام سب سے چھوٹے ہونے کے ناتے اپنے باپ کے فرمہ بردار بھی تھے اور حسین بھی تھے اس نے جمال بھی تھا ان پر تو اس لئے حضرت یعبوب علیہ السلام دوسروں بیٹوں کی نسمت ان سے زیادہ مخبت اللہ گا ہوتے تھے ناظرین خواب نہ پسندیدہ خواب اور پسندیدہ خواب کا متعلق چند اہم مسائل بھی آپ کی خدمت میں آنس کرتا چلوں حضور عدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ پسندیدہ خواب دیکھتی ہیں تو اس کو دوسروں کے ساتھ بسکس کر سکتی ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں اور جب آپ نہ پسندیدہ خواب دیکھیں تو رات کو آپ کی جوان کھلے تو اپنے کروٹ بدل کر بائیں طرف معمولی سے دھوک دیں اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور انشاءاللہ آپ کو خواب کوئی لقصان نہیں پہنچائے گا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے جب کوئی تعبیر بدانے والا اس کی پنٹی صدی تعبیر بدانے والا ہے تو یہ ویسے ہی وقوع پزیر ہو کے رہتا ہے تو ناظرین یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھتا اپنے باپ کے ساتھ بسکس کرتی ہیں تو ان کے باپ نے اپنے بھائیوں سے مغفی رکھنے کا حکم دیا تو ان کے باپ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آنے ستاری ہیں یہ آپ کے بھائیوں کی طرف اشارہ ہے اور یہ چاند اور سورج جو آپ نے دیکھے ہیں یہ آپ کے ماں باپ کی طرف اشارہ ہے یہ آپ کو ایک دن سجدہ کریں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام سنتے ہیں سن کر اپنے باپ سے فرماتے ہیں اببا جان یہ خواب جو میں نے ستارے چاند دیکھی ہیں یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں یہ مجھے سجدہ کیوں کر رہی ہیں تو باپ فرماتے ہیں میٹا ایک دن جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے دادا حضرت اسحاد علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا ایک نئے دن تجھے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس نبوت سے نوازیں گے اور تجھے سر فرام برگزیدہ فرمائیں گے یعنی تجھے خواب کی تعبیر کا علم میں سکھائیں گے یعنی یہ جو خواب تو نے دیکھا ہے یہ اپنے بائیں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے لئے کوئی فرم بیجال اختیار کریں گے تو یہ خواب تھا اگر یوسف علیہ السلام تھا اگر آپ کو یہ خواب پسند آیا ہے آپ اس کا دوسرا پارٹ ڈیگھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے جو ہے ٹارگٹ ہے وہ پانچ ہزار لائک ہے تو ناظرین آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا دوسرا پارٹ بتاؤں گا یہ جو سلسلہ ہے کہ سی یوسف کے انشاءاللہ پارٹ کے ذریعے ہم آپ کو سناتے رہیں گے پارٹ کی شکل میں ایک پارٹ دو پارٹ ایسا پارٹ کی شکل میں انشاءاللہ آپ کو سناتے رہیں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا خوصلہ بڑھتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو بڑھتا ہے